اسلام علیکم ویڈیو تو یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو اس زپ کو لگانے کا سٹینڈر سائز ہوتا ہے جو کہ بودیک سویرا میں یہاں ایکسپرٹ یوز کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سترہ انچ پر نشان لگاؤ اور یہاں پر اپنی زپ کا پوائنٹ سٹارٹ ہوگا مطلب کہ آپ کے پاکٹ یہاں سے لگے گی اور اس سے نیچے سات انچ تو یہاں پر سات انچ مطلب کہ سترہ انچ اوپر سے اور سات انچ یہاں سے یہ آپ کا زپ کا پوائنٹ بنتا ہے لیکن ہر فری میل کی ہائٹ ایکول نہیں ہوتی ہے تو سب کو یہ میتھڈ سوٹ نہیں کرتا یہ ست انچ والا ہاری کے سوٹ نہیں کرے گا تو میں اب بھی آپ کو بتاتیوں کہ زپ کا ناب کیسے لگا لینا ہے سب سے پہلے گاؤن کو پریس کرنا ہے پریس کرنا ضروری ہے پریس کر کے پھر آپ نے پہننا ہے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور جہاں پر آپ کو اپنی کمر فیل ہو گاؤن کی کمر نہیں دیکھنی ہے گاؤن کی فیٹنگ جہاں پہ ہو رہی ہے کمر کی وہ نہیں دیکھنی ہے آپ نے اپنی کمر فیل کرنی ہے کہ میری کمر کہاں پہ ہے یہاں پہ جیسے کہ میں دیکھ رہی ہوں اور پھر یہاں پر آپ نے ایک نشان لگا لینا ہے یہ میرا کمر کا پوائنٹ بنا ہے تو یہاں پر جانا میں نشان لگا لیا یہ دیکھیں اور اب اس کمر کے نشان سے ایک انچ نیچے آپ کا کمر کا نشان جہاں پہ بنے گا اس سے ایک انچ نیچے آپ نے پاکٹ کا پوائنٹ بنانا ہے یہ یہاں سے میری پاکٹ سٹارٹ ہوگی آپ یہ اوپر والا جو کمر کا نشان تھا یہ مجھے نہیں چاہیے کیونکہ مجھے اب یہ والا نشان چاہیے یہاں سے آگے میں سات انچ پر نشان لگاؤں گی تو یہاں پر میری پاکٹ لگے گی تو اب مجھے اس سلائی کو جو ہے نا وہ نکال دینا ہے یہاں سے تو سلائی کو دھیر لینے کے بعد دیکھیں یہ کچھ ایسی لگ رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ دونوں سائیڈ پر کریس ہے مطلب کہ گاؤں کو پریس کر کے پہننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں سائیڈوں پر کریس بن جائے گی اور یہ کریس ہمیں جو ہے وہ بہت ہیلپ کرے گی زپ لگاتے ٹائم تو یہاں پر جو ہے مجھے یہ کپڑا کٹ کرنا ہے زپ کے لیے تو جو ایکسرا فیبرک بچا تھا گاؤں سلائی کرنے کے بعد وہاں سے میں نے یہ پیس لے ریا آٹھ انچ چوڑا اور سولہ انچ لمبا اور یہاں پر میں نے لیا ہے گم زپ اور ڈیفرنٹ کلر کی زپ اس لیے لیا ہے کیونکہ میں بعد میں اس کو چینج کروں گی یہاں پر آپ کو دکھانے کے لیے کہ گاؤں میں واضح لگی ہوئی آپ کو پتا چلے کہ کتنی نظر آئے گی اور کتنی ہائیڈ رہے گی یہ ساری چیزیں تاکہ آپ کو واضح طریقے سے پتا چلے اس لیے میں ڈیفرنٹ کلر یوز کر رہی ہوں ویسے گاؤں کے ساتھ کا ہی کلر لگے گا اب یہاں پر جہاں سے میں نے سلائیو دھیڑی تھی مجھے یہ دونوں کارنر جو ہے ان کو پکا کر لینا تاکہ یہاں سے سلائی نہ نکلے اب یہ زپ کی جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کو ایسے رکھنا ہے اور جو زپ کی سیدھی سائیڈ ہے اس کو نیچے کی طرف رکھنا ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے جہاں سے سلائی پکی کیا ہے اس سے تھوڑی سی زپ اوپر سے سٹارٹ کرنی ہے تھوڑی سی اوپر کر کے لگانا شروع کرنی ہے اور یہ جو کریز بنی ہوئی ہے سلائی کی اس طریقی اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے لگاتے ہوئے نیچے آنا ہے یہ گاؤن میں اوپر سے نیچے کی طرف ابھی ہم زپ لگا رہے ہیں اس پوائنٹ کے آپ کو تھوڑی سی پیچھے سے پکڑ کے کھینچنی پڑے گی کیونکہ میں ڈبل فوڈ کے ساتھ لگا رہی ہوں تو یہاں تک یہ جو ہے نا وہ زپ مطلب پاکیٹ کا ہول تھا یہاں تک زپ لگا لیا ہے اگر زپ زیادہ بڑی ہے تو آپ ایکسٹرہ زپ کو کار دیں تو اب یہ دیکھیں پہلے ہم نے اوپر سے نیچے کو لگائی تھی اب ہم نیچے سے اوپر کو لگائیں گے سیم ایسے ہی رکھیں اور جو سلائی کی پریس کی کریس ہیں اس کے ساتھ ساتھ مشین چلائیں گے اور دونوں سیری جنب اچھے سے پکے کرنے ہیں جب بھی سلائی سٹارڈ کریں سیری پکے کر لیں اور یہاں پر جا ہے ایکسٹرہ زپ اگر آپ میرے پاس تو چھوٹا ہی پیس تھا زپ کا تو اگر آپ کے پاس بڑھا ہے تو آپ جو ہے نا اس کو ایکسٹرہ پیس جو ہے نا وہ کار دیں یہاں سے تو اب یہ زپ لگ گئی ہے اب اسی کے ساتھ مجھے جو ہے نا وہ یہ اوپر گاؤن کا میں نے گلے والی سائٹ اوپر کی ہے مطلب کہ گاؤن میں اوپر سے نیچے کی طرف یہ پاکٹ کا کپڑا لگے گا اور جو کپڑے کی نوکیلی سائٹ تھی وہ اوپر جائے گی اور جو اس کی سیدھی سائٹ تھی وہ برکھے کے ساتھ سلائی ہوگی ایسے اور جہاں سے زپ شروع کی ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ایک انچ کے فرق سے جو ہے نا وہ یہ کپڑا لگانا شروع کرنا ہے اب جو یہ کپڑے کی سلائی آئے گی نا وہ زپ والی سلائی کے اوپر نہیں آئے گی تھوڑی سی اسے ہٹ کے آئے گی یہ پیچھے گار دیا اس نیچے والے سائٹ کو یہ اوپر والی سنگل سائٹ اوپر کی اور ابھی صرف ایک سائٹ پر لگ رہی ہے تو یہ سلائی ہے تو سلائی سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ لگانی ہے اب یہاں پر زپ ختم ہو گئی ہے لیکن ہم نے سنگل سائٹ کے ساتھ لگاتے ہوئے ہم نے نیچے تک چلے جانا ہے جہاں تک کہ یہ پاکٹ والا کپڑا ختم کہ دیون نا ہو جائے اب یہ جہاں پر ایک سائٹ کی تھی وہیں سے میں اسی سی سے میں رکھ کریں یہاں سے پاکٹ کا دوسرا حصہ ہے اس کی رکھ کے نا یہ گلائی والی سائٹ باہر کو اور سیدھی والی سائٹ جو ہے وہ گاؤن کے ساتھ لگ سی لے گی تو اس کی نکیلی سائٹ بھی اوپر رکھ کے تھوڑا سا اوپر سے سٹارٹ کروں گی جہاں پہ زپ کا پوائنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اسے تھوڑا سا اوپر سے اس طرح سے یہ کپڑا رکھنا ہے اور یہ دیکھیں جہاں پہ زپ کی سلائی ہے نا جو پہلے ہم نے زپ لگاتے ٹائم سلائی لگائی تھی اس کے اوپر نہیں لگانی ہے تھوڑا ہٹ کے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ایسے ابھی آور لاکھ نہیں ہواوا اس لئے دھاگے بھی نکنے ہیں اور جو گاؤن کا کپڑا ہے وہ بھی تھوڑا اندر ایکسٹرا اس کی سپیس ہے تو وہ بعد میں جب آور لاکھ ویرا ہوگا نا تو سارے ایکسٹرا ہودھ وہ کٹنگ کر دیتے ہیں تو اس کو بھی میں نے نیچے تک لگا لینا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ پہ اس طرح سے لگ گئی ہے یہ نیچے تک سیل گیا اس کے ساتھ اور یہ دوسرا سائیڈ اب یہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے ادھر سے ہم نے اس کے سارے سائیڈ پہ جو ہے وہ سلائی لگا دینی ہے جو یہاں پہ سلائی ہے اس سلائی تک اس کو لے کے جانا ہے تو بس میں یہاں پہ یہ سلائی شروع کر رہی ہوں جہاں سے بھی سلائی شروع کریں ٹامکے کو پکا کر لیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ سلائیاں مضبوط رہتی ہیں داگیاں نکلتے نہیں ہیں تو یہاں سے اس طرح سے فولڈ کر کے جہاں پہ گاؤن کی فٹنگ کی سلائی آ رہی ہے وہاں پہ میں اس کو اس کی سائیڈ سلائی کے ساتھ پکا کر دوں گی تو اب یہاں پہ یہ سل چکا ہے اس طرح کرنے کے بعد اس کو پلٹ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس گاؤن کی جو ڈیٹیل میں ویڈیو ہے کہ میں نے اس کا یہ جو آپ کو اس کا بازو پہ اور نیک پہ ڈیزائن نظر آ رہی ہے میں نے کیسے بنایا اس کی کٹنگ کیسے کی ہے اس کی پلٹس کا ڈیزائن کیسے بنایا اس ساری ویڈیو میں اپنے چینل پہ ڈال چکیوں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ انٹرسٹنگ ہو تو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اپنی فین ام فیملی میں کے ساتھ شیئر بھی کریں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں